بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو روایتوں میں آتا ہے ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا تو تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق تڑپ کر یک دم آ گئے اس بھیڑ میں گھس گئے کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا کسی کو دھکا دیا اور ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس پر وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے ہوش آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی پتا چلا کہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکالیف کو بھول گئے شوال دست نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف تشریف لے گئے اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ساتھ تھے تائف میں سکیف کا کافلہ آباد تھا آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے تائف تشریف لے گئے کہ قبلہ سکیف کے لوگوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایات میں اٹھ کھڑے ہوں تائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سردار کے پاس جانے کا ارادہ کیا یہ تین بھائی تھے ایک کا نام عبدالیل تھا دوسرے کا نام مسعود تھا تیسرے کا نام حبیب تھا ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں بارحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی اپنے آنے کا مقصد بتایا اپنے آنے کا مقصد بتایا اسلام کے بارے میں بتایا انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی ان میں سے ایک نے کہا کیا تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے ساتھ ہی دوسرے نے کہا تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا اس کے ساتھ تیسرا بول اٹھا خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے یہ اس نے اس لیے کہا تھا وہ لوگ جانتے ہیں کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئیے ان تینوں نے اپنے ہاں کے عباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا حجوم ہو گیا جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے یہاں تک کہ آپ جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے آپ کے دونوں پاؤں لہو لوان ہو گئے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے جب چاروں طرف پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے ان بدبخت اوباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا جنہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہہ کہے لگا رہے تھے زید بن حارس کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے اس طرح وہ بھی لہو لوان ہو گئے لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے اس طرح ان بہت بخت تری لوگوں سے چھٹکارہ ملا آپ اور زید بن حارس اس وقت تک زخموں سے بلکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لوان تھے آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے آپ نے اللہ سے دعا کی ہے اے اللہ میری اپنی کمزوری لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں یا رحم الرحیم تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اگر مجھ پر تیرا غیز اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عطبہ اور شیبہ بھی مجود تھے وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے انہیں دیکھتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا انہوں نے فوراں اپنی نسریانی غلام کو پکارا اس کا نام آس تھا آس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو آس نے حکم کی تعمیر کی انگور آپ کو پیش کیے آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ آس نے آپ کے موہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس علاقے کے رہنے والے ہو تمہارا دین کیا ہے آس نے بتایا کہ وہ نسرانی ہے اور نینوہ کا رہنے والا ہے اس کے موں سے نینوہ کا نام سن کر آپ نے فرمایا تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو موٹی کے بیٹے تھے آس بہت حیران ہوا بولا آپ کو یونس بن موٹی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا خدا کی قسم جب میں نینوہ سے نکلا تھا تو وہاں دس آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن موٹی کون تھے اس لیے آپ کو یونس بن موٹی کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا اس پر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی آس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا بھاگ کے مالک اتبا اور شیبا دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے انہوں نے آس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا تمہارے اس کلام کو اس شخص نے گمراہ کر دیا پھر آس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا تیرا ناس ہو تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس کے ہاتھ اور پیر چومنے لگا تھا اس پر آس بولا میرے آقا اس شخص سے بہترین انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی بتا سکتا ہے یہ سن کر اتبا نے فوراں کہا تیرا برا ہو میرے دین سے ہرگز مت پھرنا اس ان آس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے خطبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ کرنسالب کے مقام پر پہنچے یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے نظر آئی اس بدلی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے انہوں نے آپ سے کہا آپ نے اپنی قوم یعنی بنی سکیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالی نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگرانوں کے ساتھ بیجا ہے اس لیے بنی سکیف کے بارے میں جو چاہے اس فرشتوں کو حکم دیں اس کے بعد پہاڑ کے فرشتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور ارد کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے توقع ہے کہ اللہ ان کی اولادوں میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس پر پہاڑ کے فرشتے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں ویسے ہی ہیں یعنی بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے اللہ علیہ وآلہ وسلم